یہ لینڈن سے ایک خاتون کا خط ہے وہ پاکستان میں کہتی ہیں جب میں ہوتی تھی تو وہاں بعض وقت عورتیں ہیں عورتوں سے بات چلتی تھی وہ کہا کرتی تھی کہ عورتیں اس لئے مسجد نہیں جاتی کہ وہ ناپاک ہوتی ہیں میں انہیں سمجھاتی تھی کہ نمازیں پڑھتی ہیں روزہ رکھتی ہیں ناپاک کیسے ہو گئی ناپاک کیسے ہو گئی اس لئے کہ حتیٰ کہ نبی کو بھی عورت نہیں جنم دیا ہے تو یہ عورت کا مقام ہے وہ کہتی ہیں کہ اس پہ حضور تفصیل سے روشنی ڈالیں عورتیں ناپاک ہوں تو پھر جنت ناپاک لوگوں کے قدموں کے نیچے ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو یہ ہو سکتا بھائی نعوذ باللہ منزالک کہ ناپاکوں کے قدموں سے جنت ملے بہت پاک ہیں پاک لوگوں کو جنت دینے والی ہیں یہ تو جہرانہ باتیں ہیں لوگوں کی ایسی باتیں کرتے ہیں بعض دین ایسی ہیں جن میں منزل میں جانا اس لئے منع ہے کہ وہ مجبوریاں ہیں اس وقت حفظان صحت کے تقاضے یہ ہیں کہ ان دنوں میں احتیاط کی جائے پاکی ناپاکی سے اس کوئی تعلق نہیں ظہورے میں ہے بھی یہ آخر زمان ہے